موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحادم میں آپ سبھی کہا خواہر بدنا میں آج یہ کہا اور اہم موضوع پر تذکرہ کرتے ہیں چندے کا دندہ ویسے بھی معاشرے کے ہر شعبے میں دیکھا جاتا ہے اور سب سے زیادہ دھرم مذہب کے نام پر یہ دندہ کیا جاتا ہے یقیناً بطور چندہ کچھ روپے اچھے اور صحیح کاموں میں دینا نیک کام ہی کہہ سکتے ہیں پر اب دور ہی ڈھونگ یا فریبی بہ روپیے الگ الگ چہرے بدل کر گاڑے خون پسینی کی کمائیں اینٹ دے رہتے ہیں آج ہی ایک واقعہ پیش آیا تو آج اسی موضوع پر تفسرہ ضرور ہی لگنے لگا کبھی کوئی تیوہار آتا ہے تو چندہ لیا جاتا ہے اب کچھ ہی دنوں پر گنیش کا تیوہار بھی ہے اور بلگام شہر میں گنیش کا تیوہار بڑے دھوندہم سے منائے بھی جاتا ہے لہذا اس کی تیاریاں بھی زوروں پر چل رہی ہے حال ہی میں پرموت مطالق نے ہر گنیش پینڈال میں ساورکر کی تصویر لگانے کی بات کرتے ہوئے امن کے ماہور کو تشدد میں تبدیل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن مطالق رام سینہ اور تشدد کے بیانات ایک الگ موضوع ہے جس پر اور ایک بار کبھی تفسرہ کریں گے اب گنیش کا تیوہار آ رہا ہے تو اس کا چندہ بھی کھٹا کرنے کا کام بھی گنیش منڈالوں کی جانب سے تقریباً چہر کے ہر حصے میں کیا جا رہا ہے محرم، گنیش، ہولی یا دیگر تیوہاروں میں چندہ لیا جاتا ہے اور لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر چندہ دیتے رہتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر چندہ لینے کے وقت دادا گریہ پھر زور زبردستی کی جاتی ہے آج اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کیلی کالیج کے قریب جہاں سڑکوں پر ٹھیلے لگا کر بھیل، چکن، کباب کا کاروبار کرنے والوں کے پاس کچھ نوجوانوں کا گروہ پہنچ کر زور زبردستی چندہ اکھٹا کر رہا تھا جبکہ اس گریب کے پاس ارپے نہیں تھی لیکن چندے کے لیے اسے زبردستی کی گئی اور پھر نہیں دینے پر بے رحمی سے پیٹا گیا آگے کی تصویر اس سے بھی بھائیوہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جسے مار پیٹ کر ادمرہ کیا گیا تھا اسے ہی پولیس اٹھا کر تفسیش کے لیے لے گئی مطلب ایک بھیڑ تنترکہ سے سڑکوں پر فیصلے کر رہا ہے اور یہ صرف بیلگام کی بات نہیں ہے اب اس کا ویڈیو ویسے بھی پولیس کے پاس ہے اب ان گنڈا گردی کرنے والوں پر کتنی کاروائی ہوتی ہے یہ ایلک معاملہ ہے ظاہر ہے آج کل بھگوہ گمچہ پہن کر کانون کو ہاتھ میں لینا ایسے ہے جیسے کوئی سرکاری کام کرنے کے براؤر سماج کے ایسے تصویر اس سے پہلے بھی دیکھی جا چکے پر بجائے اس پر نکیل کسنے کے یہ بڑھتی ہی جاری ہے اب تو دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھتا جا رہا ہے کچھ لوگ تو بے وجہ علجنے سے اچھا ہے کہ چندہ دے کر اپنا چھٹکارہ پا لیا جائے یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کسی ایک دھر مذہب تک محدود نہیں ہے بلکہ الگ الگ طریقے سے روپیہ وصول ہو جاتا ہے پچھلے دنوں میں رام مندر کے نام پر چندہ بیان چلایا گا تھا جس میں بھی اسی طرح کے واقعے رونما ہونے کے بعد سامنے آئی تھی کچھ جگہ پر تو فرضی رشیدوں کی ذریعے روپیہ وصول آگیا اب حکومتوں کی جانب سے چندہ وصولی کرنے والوں کو بھی شاید چھوٹ دی جاری ہے کہیں پر بھی چندہ وصول کرنے والے نظر آتے ہیں یہ خوف کا ماحول دیکھا جاتا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چندے کا دھندہ صرف کسی ایک مقصود سماج میں نہیں ہے بلکہ ایک کاروبار فلتا پلتا جا رہا ہے اور دھرم مذہب کی آڑ میں ہی اس طرح کا کاروبار کیا جاتا ہے اور آسان روپے بھی کمائے جاتے ہیں سیاسی لوگوں کی پناہ اس لے رہتی ہے کیونکہ انہی بھیڑ تنطر کو لوگ تنطر کے خاتمے کیلئے استعمال بھی کرنا ہوتا ہے لہٰذا ضرورت ہے معاشرے میں جس طرح سڑکوں پر چندہ نہ دینے پر دادا گری کی جاتی ہے اس پر روک لگا دی جائے اگر کوئی غریب چندہ نہیں دے پاتا تو اسے مجبور نہ کیا جائے تاجب تو اس بے اس سماج پر ہوتا ہے جب کسی غریب نیہتے کو بھیڑ بے رہنے سے پیڑتے رہتی ہے تو خاموش تماشائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی کافی رہتی ہے جب کسی سماج کی روح مر جاتی ہے تو بے بس انسانوں کی چھکے بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ جب بے غریب معاشرے میں بڑھتی ہے تو پھر سڑکوں پر بھیڑ فیصلے بھی کرنے لگتی ہے جیسے آج بیلغام میں منظر دیکھنے کو ملا اور اس طرح کی تصویر بارہا دیکھنا گویا سماج سمویدن ہین ہونے کی دلیل ہی کہہ سکتے ہیں اتنا ضرور ہے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ تیندوئی کے خبر کے بغیر بیلغام شہن کے خبر مکمل ہوئی نہیں سکتی اور شہر کے عوام کو بھی روزانت تیندوئی کے تذکرے کے بغیر چین بھی نہیں پڑھ رہا تیندوئی مزاگ بنا ہوا ہے اب ترہ تر کے کہانیاں ترہ تر کے امکانات آپ کو شہر کے تقریباً چورہ یا نکڑ پر سننے مل رہے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ تیندوئی آدم خور نہیں ہے کسی نے پہلے ہی اس سے بہت پیارا ہے کہا ہے کوئی کہتا ہے کہ نر ہے کوئی مادی کہتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور سب سے اہم اب جس موضوع پر تفسرہ کیا جا رہا ہے آخر اتنے دنوں سے تیندوئی پکڑ میں کیوں نہیں آ رہا اور جو لاکھ روپے روزانہ خرچ کیے جا رہے ہیں اس کے لئے کون دنے دارہ حاصل اترہ کے مطابق روزانہ دو سے تین لاکھ روپے تیندوئی پر خرچ کیے جا رہے ہیں کیا فورس موکمہ پکنک بنانے کے لئے یہاں آیا ہوئے ایسی بات بھی عوام کی جانب سے کہی جا رہے ہیں کتے ہاتھی کیمرے شارپ شوٹرز تقریباً تین سو کے قریب موکمہ آخر اتنا سارا روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا اور ہاتھ خالی ہے تو لاکھوں روپیہ جو خرچ کیے جا رہے ہیں اس کے لئے کسی زمدہ ٹھہرا جائے آج اسی ہی کی کڑی کے تہت ریس کورس میدان کی دیواروں کو رسی کی چالیاں باندھی گئی ہے تاکہ تین دوہا کود کرنا چلا جائے خیر کوششے جاری ہونے کے بعد فورش موکمہ کی جانب سے کہی گئی ہے لیکن اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے اب تک چالیس لاکھ کے قریب روپیہ خرچ ہونے کے بعد کہی جاری فیس بک فرنڈز اور پروتی سنگھ فانڈیشن کی جانب سے آج اسیل ہسپتال میں مریضوں کو فروٹ تقسیم کیے گئے تقریباً آٹھ سو کے لئے مریضوں میں تقسیم کیے گئے پروتی سنگھ فانڈیشن کے ذمہ دار پروتی سنگھ نے کہا کہ اگر کسی کو بھی آگے فروٹ تقسیم کرنا ہو تو سیل ہسپتال کے کیچن میں فروٹ کو پہنچائے تاکہ اس کی تحقیق کے بعد ہی مریضوں کو فروٹ دیے جا سکتے ہیں ان کے اس کام کے لئے انہیں سراج آ رہا ہے آج بلغام خنجرگلی میں سلمان مینسویر کے شورم کا افتتائی جلاس عمل میں آیا اس وارڈ کے کارپورٹر جناب مزمیل ڈونی کے ہاتھوں افتتائی عمل میں آئی اس وقت شہر کے نام اور ہستیوں نے آج افتتائی جلاس میں اپنی شرکت فرمائی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحاد و شکریہ اللہ حافظ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ سکھی کے اندر سلمان مینسویر آج ان کا میرے سب سے چھوٹا دکان آج ادھر اوپننگ ہوا ہے اور ان کے ابباجان ہمارے بہت خاص دوست تھے محمد حنیف اور بچوں نے بہت اچھی ترقی کی ہے ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے سلمان و فائزان سب لوگ مل کے بہت اچھی ترقی کے بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ بچے آگے بڑھ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر ترقی دے اور جتنے بھی لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے گجاریش ہے کہ بہت اچھا ادھر کلیکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز ایک کڑتا ہو یا پین شٹ ہو یا شادی کے ورائٹی ہے سب سے اچھے سے اچھے ادھر کلیکٹی ہے سبھی لوگوں سے ایک ریکوشٹ ہے کہ آئے اور پرے ورائٹی دیکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ادھر آدمی آنے کے بعد کھالی نہیں جائے گا کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو اور ترقی دے السلام علیکم اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت ساری ترقی کی اس ترقی کرتے گھرتے ایک سے چار دکان ہو گئے سب لوگوں کی دعا ہے ہمارے ساتھ ہمارے پر بہت ساری ورائٹیز ہے ہمارے پر بہت ساری پر بہت ساری ہمارے پر بہت ساری ہمارے پر بہت ساری رکھ بہت ساری رگ ساری موسیقی یں موسیقی 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 موسیقی